ان پہ کنسٹرکشن کرانا میں ذاتی طور پہ ملک صاحب کا اور سابر صاحب کا جو ایم پولیس فانڈیشن کے ان دونوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس چیز کو ناممکن کو ممکن بنایا انشاءاللہ تعالی ہم اسلامباد کی سیف سیٹی ایتھارٹی بھی بنانے جا رہے ہیں ہم اسلامباد کے پولیس ٹیشن کو ریویمپ بھی کرنے جا رہے ہیں وہ سی ڈی اے اور پولیس ملکے جوائنٹ وینچر کر رہی ہے اسلامباد میں ایس پی ایو بھی بنانے جا رہے ہیں اور بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں جو آپ کو اگلے چار پانچ ماہ میں نظر آئیں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسلامباد کی جو پولیس ہے اس کا جو رویہ ہے پبلک کے ساتھ وہ ہمیں تبدیل کرنا ہے وہ تبدیل ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہمیں بالکل فسلیٹیز اور سب کچھ دینی ہے اور انشاءاللہ اللہ وہ آویلیبل بھی کریں گے لیکن یونگ آفیسرز کو موقع دینا اور جو ہمارے پرانے آفیسرز ان کو عزت دینا اور ان کو ساتھ کام چلانا یہ سب کچھ ضروری ہے لیکن رویہ جو ہے وہ سب کچھ آپ کا فیس وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ انٹریک کرتے ہیں اس کو ہمیں ضرور تبدیل کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ مجھے بہت امید ہے کہ ہم اگلے چند ہفتوں میں اس میں بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ میں اور پوری ٹیم ہماری دوبارہ سے ان شہدہ کی فیملی سے معذرت کہ یہ پلوٹ آپ کو بہت عرصہ پہلے ملنے چاہیے تھے آپ لوگوں کا خیال ہمارا فرض ہے اور خالی زبانی تقریریں کرنے یا سٹیٹمنٹ دینے سے خیال نہیں بنتا تو یہ ضرور ہے کہ یہ دیر سے آئے علی ناصر رجبی دیر سے آئی جی اسلامباد لگے لیکن اور یہ پلوٹ آپ کو انشاءاللہ جلدہ جلد گھر بنا کے دیں گے یہ بھی صرف خالی پلوٹ نہیں ہے آپ کو گھر بھی جلدہ جلد مکمل ملیں گے انشاءاللہ اس میں مجھے امید ہے ملک صاحب تیزی سے کام کرائیں گے انشاءاللہ تو بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ونس اگین سب کا بہت بہت شکریہ اور میں اسلام آباد پولیس سے بہت زیادہ پر امید ہوں کہ یہ کافی بڑی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ اور ہمیں یہ تبدیلی کر کے دکھانی ہے خالی باتوں میں نہیں کرنی ہے اور میری آہ ایک آفیسرز اور جوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسلام آباد پولیس کو ہمیں وہ اگزیمپل بنانا ہے پورے پاکستان کے لیے کہ وہ لوگ دیکھیں اور اس کی مثال دیں اور یہ کوئی زیادہ لمبا مشکل کام نہیں ہے اور مجھے بہت امید ہے آپ سب سے کہ آپ لوگ یہ کر دکھائیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے بزارش کروں گا شہید کانسٹیبل تارک عزیز کے والد جناب عزیز الرحمن صاحب اسلام کا اظہار کیا ہے ایرام